ایک روپے میں دو کلیومیٹر چلنے والی فیصلہ باد کی واحد گاڑی تیار کر لی گئی پاکستان کی پہلی سولر ہائیبرڈ کار جس میں جدید بریکنگ سسٹم اطارف کروایا گیا یہ گاڑی انویسٹری کے طلبہ نے ایک سال کے عرصہ میں تیار کی اس گاڑی میں استعمال ہونے والا تمام مٹیریل فیصلہ باد کی لوکل مارکٹ سے خریدا گیا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان محمد حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد ٹی وی ناظرین ناج ہم موجود ہیں فاس یونیورسٹی فیصلہ باد کیمپس میں جہاں پر تین ہونے ہاتھ ٹروڈینٹ نے مل کر ایک گاڑی تیار کی ہے اس گاڑی کو ہائیبرڈ سولر کار بھی کار جا سکتے ہیں اس گاڑی کو ملٹیپل طریقوں سے چلایا جا سکتا ہے جس کے اندر آپ کے سولر بھی آ جاتا ہے ہائیبرڈ بھی آ جاتا ہے پاور بھی آ جاتی ہے اور اس کا انجن بھی آ جاتا ہے اس کے اندر ایک جو منفری چیز ہے وہ ہے اس کی ریجن ریٹیو بریکس وہ پاکستان کی یہ واحد گاڑی ہے جس کے اندر یہ بریکس انسٹال کی گئی ہیں ان سٹوڈینٹ نے اس سولر ہائیبرڈ کار کو عمران خان صاحب کے ای وی ویجن کے مطابق تیار کیا ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس گاڑی پر کتنی لاغت آئی ہے اور اس کو کتنا وقت درکار ہوئا ہے اور مزید جانیں گے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا اسلام علیکم سب سے پہلے آپ دونوں اپنا انٹرو کروا دیں میرے نام محمد بلال قادری ہے میں الیکٹریکل انجنرین ہوں گریجویٹی فروم فاس انیویسٹی میرے نام محمد آکف نایم ہے میں انہی کے ساتھ پڑھا ہوں الیکٹریکل انجنرین کا گریجویٹی سٹوڈرین یہاں ہی سے فاس انیویسٹی سے تو اس پرجیکٹ میں آپ کی اس گاڑی میں بنانے میں کتنی کوسٹ آئی ہے ٹوٹل تقریباً سوا دو لاکھ روپیا اس پر کوسٹ آگئی ہے اس کو تیار کرنے میں ٹوٹل اس پرجیکٹ پر آپ کو کتنا ٹائم ہوئی بسیکلی ہمیں تقریباً ایک سال ہونے والا ہے ابھی دو ہفتے پہلے ہم نے اس سے ٹوٹلی کمپلیٹ کیا ہے کول ان کے یہ پاکستان کی پہلی ایسی گاڑی ہے جس کے اندر ریجن ریٹیو بریکس یوز کی گئی ہیں آپ یہ بریکس کونسی ہیں ان کو ورک کیا ہے وہ سارے یہ خود ہی بتا جاتے ہیں آپ بتا دیں اس کے بارے میں بسیکلی میں کہنا یہ چاہوں کہ پاکستان کی فرسٹ سولر ہائپریڈ کار ہے جس میں ریجن ریٹیو بریکنگ ہے لیکن ہم ایسی پاکستان میں کار ہیں جن میں ریجن ریٹیو بریکنگ ہے لیکن کئیوں میں سولر بھی ہے کوئی الیکٹرکل لیکن ہم نے اس سب چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے ایک ہی چیز میں ہم نے ڈال دیا کہ اس میں آپ کے سولر بھی ہے اس کے پاس آپ کے انجن بھی ہے بیٹری بھی ہے موٹر بھی ہے اور آپ کے پاس ریجن ریٹیو بریکنگ ہے بسیکلی ریجن ریٹیو بریکنگ ہے کیا کہ جب آپ بریکس اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو اتنی زیادہ فورس ہوتی ہے جو آپ کو روکنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور وہ بعد میں ضائع ہو جاتی ہے تو وہ اس کیس میں ضائع نہیں ہوگی آپ کی وہ ساری نرجی ریسٹور ہوگی اور جب آپ دوبارہ موٹر کو رن کریں گے آپ کو پتہ جب موٹر دوبارہ موٹر کو رن کرتے ہیں تو وہ زیادہ کرنڈ روک کرتے ہیں تو جو زیادہ کرنڈ ہوگا وہ سپر کرنڈ دے دیں گے تو آپ کی بیٹری پر لوڈ نہیں آئے گا تب کی بیٹری کی لائف ہی نہ ہوس ہو جائے گی اس میں آپ کی مائلیج میں کافی اضافہ ہو جائے گا اسی گاڑی کے مین پارٹ جو ہیں ان کے بارے میں ان سے مزید جانتے ہیں ہم نے ایک انجن جو ہنڈر سیسی کا انجن ہے جو کہ آپ چین ٹکون میں لگا ہوگا ہوتا ہے اور یہ میں ڈسک بریکش کی ہے جو کہ ہیوی بائک کی ہے اور یہ دیکھئے آپ نے اس میں ساری سسپینشن جو اور یہ آپ کو کوئی شاک ابزوربر میں ساری جنگ پر جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپکوئی فاکہ جاتے ہیں تو اس کے لیے اپکوئی سارے پروٹیکشن باتری کیا انے کے لیے ان کے لیے کیا جیزیں ہوسٹ ہوئی ہیں بیٹری لیتھائمائن بیٹری ہے اس میں لیتھائمائن سیلز ہوئے ہیں لیتھائمائن سیلز ہوتے ہیں وہ ہم نے لیپ ٹوپ کی اول بیٹریز جو کبار سے لئے ہیں ان کو ہم نے تھوڑا ہے پھر اس میں سے سیل نکال لیں پھر ایک 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 سیل کے ایم اے چیک کی ہیں اس کی کپیسٹی چیک کی ہے کہ اس کا بیل ہے کہ وہ ہماری بیٹری میں آ سکتا ہے یہ جو آپ نے پروجیکٹ کے اندر بیٹریز خود بنائی ہیں یوز کی ہیں تو اس کو چارج ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ اس کو سولر پر چارج کرتے ہیں تو چار سے پانچ گھنٹے میں ازیلی چارج ہو جائے گی اگر آپ وابڈا کے طرح چارج کر رہے ہیں تو تقریباً یہ چارجر کے پر دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو بیٹری پر چلاتے ہیں تو پوائنٹ فائی روپی پر کلومیٹر آتی ہے یعنی کہ دو کلومیٹر ایک روپے میں ہو جائے گا یہ بیٹری فل چارج ہے تو آپ اس کو ایک سو سار سے دو سو کلومیٹر تک چلا سکیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈرائیور کس سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہے اور اس گاڑی کے اوپر کیا لوڑ ہے اس کے سٹیرنگ کے اوپر جو تین بٹن لگیا ہیں ان تین بٹن کا کیا فنکشن ہے اس کے سچالuity آپ پوٹن جو حال کیا دیکھ سکتے ہیں یہ باتن جو پاور کا ہے اسے آپ وہ موٹر آن lorsque آپ کٹ سکتے ہیں یہ میں اس کو موٹر آن اور تم کرسی کر چون گا تو ہم بیٹری ساں ہم چل پڑے گی بعد بھی نہیں چلے گی اور یہ دوسرا بٹن جو ہے آپ نے اس کے ٹرینے کیا کے لیے ا sonic ویٹری پہنٹ فیر سے دوسرا statut اور اس کے ٹرینے کی سکتے ہیں اور یہ آپ جو meٹو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی ریڈیٹر ہے بریکن کے لیے جب آپ اسے پرس کریں تو آپ کی جزیل ریجن بریک میں نے بچھے بتایا سارا جس آرہا اسے پرس کریں سارا اس کی گیر کا یہاں ہوں آپ کو ساگل نسی پرس کریں کہ آپ اپنی گیر کے بیٹھ کے گیر لگا سکتے ہیں اب اسے گیر کے گیر ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر کا ایکسلیٹر ہے اور یہ اینجن کا ایکسلیٹر ہے اور یہ بریک ہے اور یہ ساتھ میں ہے انجن کا klچ ہے اس کے ٹوٹل گیر کتنا ہے موٹر کے لئے صرف یہ ایکسلیٹر یوز ہوگا نہ یہ گئر اور صرف بریک یوز ہوگی آپ یہ بریک بھی یوز کر سکتے ہیں اور جب انجن پر آپ نے جانا ہے تو آپ کے لئے یہ ریس ہوگی کلچ ہوگا اور یہ بریک ہوگی اور یہ آپ کے پاس گئر ہوگا اس کی ہم نے ایک ایک چیز ایچ اینڈ ایوری تینگ ہم نے خود کی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سمپر رو مٹیریل لیا تھا جیسے وہ لیندھیں ملتی ہیں وہ ساری لیے ہم نے واقعی ایک ایک چیز کو کٹنگ اس کی ویلڈنگ اس کی ڈرلنگ جہاں بھی جو بھی چیز ہم نے خود کی ہے ایک ایک پارٹ کو جوڑا ہم نے خود کی ہے اس کے اندر سٹیرنگ اس نے گاڑی کا یوز کی ہے یہ ایتنگ ہونڈا کا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذین میں اس گاڑی کو تیار کرنے کا خیال کہاں سے آیا تھا جی بالکل ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں جو دونیا میں ٹرینڈ جا رہا ہے وہ فیول سے شفٹ ہو رہی ہیں الیکٹرک پر تو ہم نے بھی چاہا کہ پاکستان کے اندر ایسی چیز بنائی جائے جو پہلے یہاں پہ نہیں بن گئی آپ نے اس گاڑی کا نام کیا رکھا ہوئے ہم نے اس گاڑی کا نام ریڈ بول رکھا ہوئے اگر حکومتے پاکستان سے کوئی اپیل ہے تو آپ وہ بھی بتائیں ومنٹ سے یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں گرین فنڈنگ میں سے کچھ فنڈنگ دی جائے تاکہ ہم اس کو پروپر انڈسٹری سیٹ اپ لے کے چلیں ابھی اس گاڑی کے ٹیسٹ ڈرائیف کریں گا اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پک کیسی ہے اور اس کی آواز تو نہیں ہے بلکل بھی جس طرح انہوں نے بتایا ہے یہ الیکٹری کار ہے الیکٹری کار میں کوئی آواز نہیں ہوتی تو اس کو ابھی ابزرب کرتے ہیں اور یہ چل رہی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار بندے بیٹھے ہوئے اس کے اندر چار بندے جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اس نے آپ سے بہت اچھی ہے 20 to 30 mile per hour کی سپیڈ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ان تین یونیویسٹی کے لڑکوں نے اتنی کم لاغت کے اندر اتنی زوریس گاڑی تیار کیا ہے جس کو دو سے تین طریقوں سے فلیج آ سکتا ہے سولر ہے اس کو اس کے بعد واپڈا پر چارج کیا ہے جیسا پٹرول پر بھی چلتی ہے یہ پاکستان کی واحد گاڑی ہے جس کے اندر جریجن ریٹیو بریکس لگی گئی ہیں وزیر آزم صاحب کے ویگن کے مطابق یہ گاڑی کو تیار کیا گیا ہے نہ اس کے اندر نوائز پلیوشن ہے نہ اس کے اندر کوئی ائر پلیوشن کا کوئی سسٹم ہے تو یہ ہر طرف سے پلیوشن سے پاک ہے انوائرمنٹ فرینڈلی گاڑی ہے اور اتنی کم لاغت کے اندر یہ گاڑی تیار کی گئی ہے تو ہماری حکومت سے درخواست یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ کال ہمارا ملک کا نام روشن کرسکے اور اس طرح کی مزید گاڑیاں اور مزید اس طرح کی چیزیں تیار کرسکے اسی کے ساتھ اپنے میرے اس بات محمد عمضہ کو اجازت دیجئے اور فیصلہ بات کے مطلق مزید محلوماتی ویڈیوز لینے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سائیڈ ریزر بھی دیجئے اللہ حافظ موسیقی